اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کی سزا جو ہے نا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی یہ حدیث کا مفہوم ہے اور رشتداری میں سب سے پہلے والدین ہیں تو اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی ایسی چیز ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں تو عموماً ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا دنیا بھی ان کی اچھی نہیں گزری ہے تو یہ چیز تو حدیث سے ثابت ہے دوسرا جو زنہ کا آپ نے پوچھا ہے یہ کون کون سے باقی میرے ذہن میں ایسے گناہ نہیں آرہے لیکن زنہ کے بارے میں حدیث میں تو میرے علمیں نہیں ہیں کوئی ایسی حدیث ہو کہ زنہ کی سزا بھی دنیا میں فوراں ملتی ہے لیکن ایک چیز جس کا تعلق مشاہدہ سے ہے وہ یہ کہ زانی کو جو دنیا میں سزا ملتی ہے وہ یہ کہ اس کو زنہ کی عادت پڑھ جاتی ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کر بھی لیا توبہ کریں گے چھوڑ جائیں گے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ کر لیا نہ وہ چپک جائیں گے آپ کے ساتھ تو زنہ بھی ایسی بدترین چیز ہے کہ جو ایک دفعہ کرتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے وہ اس کو لط پڑ جاتی ہے اس چیز کی وہ بار بار کرتا ہے اور اسی نیت سے کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا اور کرتا چلا جاتا ہے اور بلاخر اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ توبہ کر نہیں پاتا اس پر ٹھہر نہیں پاتا تو اس لیے اپنے آپ کو زنہ سے بچانا چاہیے اور پھر اس کا زانی کا سکون خراب ہو جاتا ہے اس سے وہ بار بار جب تک ہی کام کرے گا نہیں اس کو دل میں خلجان رہتا ہے اس کے ایک طبیعت میں بیچینی رہتی ہے اس کا اصل علاج تو یہ تھا کہ چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے دوبارہ طبیعت سیٹ ہو جائے گی لیکن کون چھوڑتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو توبہ پر قائم رہتے ہیں تو اس لیے جو زنہ سے بچتے ہیں وہی سکون میں رہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی نہیں کیا وہ سکون میں ان کی طبیعتی مائل نہیں ہوتی اس کی طرف لیکن جس نے کر لیا تو آخرت کی سزا تو بڑی سخت ہے دنیا کی سزا یہ ہے کہ وہ پھر بار بار کرتا ہے اللہ یہ کہ اللہ کسی کو سٹھی توبہ کی توفیق دیں وہ تو بھارال توبہ کا دروازہ کھلا ہوئے قرآن میں صاف ہے جو بھی توبہ کرے گا اور آئندہ نیک عمال شروع کردے گا تو اللہ غفور الرحیم ہے اللہ توبہ خبول کرنے والا ہے بہت رحیم ہے لیکن توبہ کرتا کون ہے اور توبہ پر قائم کون رہتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو زنہ سے دور رکھنا چاہیے اور پھر اس کے دنیا میں ایک اور عذاب آتا ہے ایسے آدمی کی جو جو اپنی فیملی والی لائف ہے وہ بہت ڈسٹرپ ہوتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی کیونکہ اتنی درجنوں عورتوں میں دلچسپی لے چکا ہوتا ہے زانی کہ بیوی اچھی نہیں لگتی جو زنہ سے بچتا ہے اس کے لیے تو بیوی ہی سب کچھ ہے تو بیوی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے وہ گھر آتا ہے بیوی سے ملتا ہے خوش ہوتا ہے زانی بیوی کو بوجھ سمجھتا ہے اور بس وہ سمجھتا ہے میرے بچے پال رہی ہے اور کیا اس کے علاوہ اس کے کیا زوجہ سے جذبات نہیں ہوتے تو محبت نہیں ہوتی جب محبت نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر گھر میں گھر میں تو انسان کو محبت چاہیے وہ محول نہیں ملتا بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسے تھا بچوں پر باپ کا بہت برا اثر پڑتا ہے بچے بھی برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں گھر تباہ ہو جاتا ہے اور یہ بڑاپے میں تو پھر زندگی عذاب بنتی ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور بہت ساری خرابیاں ہیں جو ایک تھوڑی دیر کے لیے انسان مزے لیتا ہے اور ان مزوں کی وجہ سے اپنی جو فیملی والی لائف ہے اس کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتا ہے تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کے رکھنا چاہیے اور آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے جہنم کی آگ ہے اور اگر اسلامی حکومت ہو تو زانی کے سزا سو کھوڑے ہے اور شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے اتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں زانی عورت کی توبہ کا طریقہ اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار زنا سرزد ہو اور مختلف مردوں کے ساتھ اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور اسے بہت شدید ندامت ہے تو اب وہ کیا کرے کیا اس سے نکاح ختم ہوگا اور اس کی توبہ کیلئے کیا شرط ہوگی زنا بہت بڑا جرم ہے قرآن میں اللہ نے فرمائی یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ اور کماری لڑکی کا زنا کرنا بہت بڑا جرم شادی شدہ کا تو اور بھی بڑا جرم اور مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم عورت کا زنا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے تب ہی اللہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے نا تو عورت کا ذکر پہلے کیا قرآن ہر چیز میں مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے عورت کا بعد میں چور کا ہاتھ کٹنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا چور مرد کا بھی ہاتھ کٹو اور چور عورت کا بھی ہاتھ کٹو یہاں مرد کا ذکر پہلے عورت کا بعد میں لیکن زنا کی جہاں بات آئی اللہ نے فرمایا زانیت وزانی فجلدو کل واحد منہما میت جلدہ زنا کرنے والی عورت کو بھی سو کڑے مارو اور مرد کو بھی تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیاء بھی ہوتی ہے اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تو شادی چدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دو اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرد سے تو یہ بہت بڑا جرمیں ہلکا نہیں ہیں اب اسلامی حکومت نہیں ہے لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا اگر جرم کے اوپر تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے اللہ غفور الرحیم ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَة قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت ہو تو اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے اور دوبارہ جیسے اللہ نے سورہ فرقان میں فرمائے جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک عمال اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں اللہ غفور الرحیم ہے اور پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں نہ خود سوچیں ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے بار بار اس کو سوچیں نہیں پھر ناجائز تعلقات میں لیے گئے توحفے کا حکم اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں توحفے گلیندین ہو تو کیا اب ان توحفوں کا حکم تو ان توحفوں کا حکم کیا ہوگا کیا وہ واپس کرنا ضروری ہیں اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے توحفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس لی جائے یا اس کی قیمت واپس کی جائے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھیں اگر کسی سے خدا نہ خواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کے کو پیدا کرنے کے لیے دیئے یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیئے نیت اس کی یہ تھی تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے اور خاتون نے بھی لیئے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش پوری کروں اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں تو پھر تو یہ گفٹ کا لیندین بلکل حرام تھا اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے اس کو صدقہ کر دیں وہ اس گفٹ کو یا اس کی قیمت کو لیکن اگر ایسا نہیں تھا گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے تو ناجائز تعلق تو برا ہے لیکن گفٹ اس بیس میں نہیں دیا گیا تھا تو پھر اس گفٹ کا جو لینا ہے وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور کہیں گے نا پسندیدہ ہے نا مناسب ہے بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی گفٹ یعنی اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں ہے البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلال طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز کیونکہ نامحرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لیند دیں جبکہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو یہ بہرحال مقروع اور نا پسندید ہے لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں